بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو انفر ٹی وی میں خوش حامدید کہتے ہیں میں ہوں ویسیم آپ دیکھ رہے انفر ٹی وی چینل آپ سمتانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مختلف ممارکی سیریز جو ہے ویزا سے متعلق لے کر آتے رہتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ ویزاز کے بارے میں بھی انفرمیشن دیتے رہتے ہیں سعودی عرب کی خبروں کے علاوہ تاکہ آپ جب بہت سے لوگ ہیں وہ سپیشلی سعودی عرب اور یہاں پر آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہاں سے مزید دوسرے ملکوں میں نکل سکیں تو اس کے لئے ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں کیسے جا سکیں ہم آج یورپ کے ہی ایک جو شنجن کے ایک کنٹری اٹلی کے ایک ایسے ویزا کے بارے میں انفرمیشن لے کر آئے ہیں جو کہ آج کل مختلف کمپنیز جو ہیں ایک ریموٹ ویزا یا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے نام سے جو ہے وہ ایشو کر رہی ہیں آج ہم ایسے ہی ویزا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اٹلی نے یہ ویزا جو ہے اپرل دو ہزار چوبیس میں جو ہے لانچ کیا ہے جو ویزا جو ہے ایک سال کے لیے ہوتا ہے آپ کو ایک سال کے لیے ریزرنسی ویزا ملتا ہے اور جو کہ مزید دو سال تک ایکسینٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے بعد میں اپنے ورک پرمنٹ یا امیگریشن میں بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیمپریری ریزرنس پرمنٹ آپ اس میں لے سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے اگر بات کریں تو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جہاں پر آپ اس وقت جوب کر رہی ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے اپنی موجودہ جوب پر رہتے ہوئے اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ریکارمنٹ میں ہے کہ آپ کے ستائیس سو یورو جو ہے وہ سیلی ہونی چاہیے منسلی اور آپ کو جو ہے وہاں پر رینٹ پر کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے یا پراپرٹی خرید نہیں ہے یا کوئی بھی آپ اپنے یعنی کے رہنے کے لیے وہاں پر اپنے ریزیڈنس دکھانی ہے جو کہ آپ رینٹ پر لنک ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ریجرل نو میٹ جو ویزا ہے اس کی مزید ریکارمنٹ کے بارے میں اور اپلائی کس طرح سے ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں آپ کو سٹرپ پر سٹرپ گائیڈ کرتے چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کے منسلی انکم ستائیس سو یورو ہونے چاہیے اور سالانہ جو کہ بتیس ہزار چار سو یورو بنتی ہے یا آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے تیس ہزار یورو کی جو آپ وہاں پر دکھان سکیں ایک سال کے لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ریمورٹ کام کرنے کا پیچھلے چھئے مہاں کے اندر کوئی ایکسپیرنس ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی اپنا میں جوب کر رہا ہوں میں اسی جوب پر رہتے ہوئے یہ کام میں ازا آن لائن کام کروں گا یا آپ کے پاس آپ کوئی فری لانس کام کرتے ہیں آپ اس کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ میں already فری لانس کام کر رہا ہوں آن لائن کام کرتا ہوں اس سے میری جوب سے اس سے مجھے یہ پیسے آتے ہیں اس کی بیس پر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن اور پروفیشنل ایکسپیرینس ہو تو یہ زیادہ بیٹر ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر رنٹ پر پراپرٹی لینا ہوگی کوئی بھی جیسے کہ آپ وہاں پر رہنے کے لیے کوئی رنٹ پراپرٹی لیں گے یا آپ پراپرٹی خرید بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل انشورنس آپ کو چاہیے ہوگی اور پولیس کلیرز کا سرڈیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے پہلے آپ کو یہ ایک سال کا ملے گا جب ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ کو دو سال کا ملے گا ٹوٹل یعنی کہ تین سال کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے جو فارنرز ہیں جو کہ الڈی وہاں پر جو سب سے ایزی اس کی اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کو لگ رہا ہو کہ مجھے یہاں سے یہ ویزا نہیں ملے گا یا ڈاؤٹس ہوں تو اس کے لیے ہے کہ وہ شینجن ویزا اپلائی کرے اٹلی جائے اور وہاں جا کر جو ہے ڈیجیٹل نو میڈ ویزا جو ہے اپلائی کر دے وہاں پر یہ جو اس کے چانسز ہیں ریجکٹ ہونے کے وہ بالکل ہی آلموسٹ زیرو ہوتا ہے وہاں پر آپ کو ہو جائے اس پہ آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہر فیملی میمبر کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس سیویں جو ہیں تین ہزار پانچ سو یورو سے چار ہزار یورو منیمم جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے پر پرسن کے حساب سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو جیسے کہ اگر ڈیجیٹل آپ ری لوکیٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ستائیس سو یورو جو یا آپ کے پاس سیونگ جو ہے وہ تیس ہزار یورو جو ہے ہونی چاہیے پر منت کے حساب سے دو ہزار ساتھ سو یا تیس ہزار کی آپ اپنی لمسم سیونگ دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جب آپ ایک دماغ وہاں پر رہ لیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کنٹری میں جو ہے مزید جو پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں جو اس کے کہ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بہت سے دوسرے کنٹریز بھی ہیں جیسے کہ جپان ساؤتھ کوریا کازکستان ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ اس کے علاوہ پورتگال سپین مالٹا یہ تمام بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ان کی بھی جو ریکائرمنٹ ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہے جیسے کہ سپین میں ہے چھبی سو چھاریس یورو مالٹا میں ہے پینتیس سو یورو پر منت اور پورتگال میں ہے بتیس سو اسی یورو پر منت ہوتا ہے اسی حساب سے باقی ملکوں کے بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کے جو آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اور آپ نے جو ہے اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے پولیس کلیرین سیڈیفکیٹ دکھانا ہے آپ نے ٹکٹ دکھانی ہے ٹیرٹری اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر تو تیس ہزار یورو پر پرسن تک کی آپ کی جو انشورنس ہے وہ اس میں کور ہونی چاہیے ہیں اس کے بعد آپ دو طریقوں سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہیں آپ اٹلی کی کونسلیٹ سے اپارمنٹ لینے کے بعد جو کہ جدہ اور ریاد میں جدہ میں کونسلیٹ ہے ریاد میں ہم بیسی ہے وہ آپ نے دکھانا ہوتی ہے اس کی جو ویزا اپلیکیشن فیز ہے وہ ایک سو سولہ یورو پر پرسن ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور جو اس کا ویزا جو ٹائمنگز ہے پروسس ٹائم ہے وہ تیس سے نوے دن ہیں ٹھیک ہے اور نوے دن کے اندر اندر یعنی کہ تین ماہ کے اندر اندر آپ جو ہے اس پر آپ کو جو فنڈسیئن ہے آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ ملے کا یا نہیں ملے کا ٹھیک ہے اس پر آپ کے ویزا کی ایشو ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ دونوں وہاں پر لکھی ہوتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں اب آپ سے کہ اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ نے جو وی ایف ایس ہے سعودی عرب میں اس پر وہ سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے اپلائی کرنے کا کہ آپ وی ایف ایس کے طرح اپلائی کریں آپ نے جو ہے تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے ریڈی کر لینے ہیں آپ نے ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اپنے وی ایف ایس کی اپنیمنٹ لینی ہے وی ایف ایس ویزا ڈاک وی ایف ایس گلوبل ڈاکوم اس پر آپ نے جانا ہے اور آپ نے اٹلی والی جو ہے آپشن کو سلیک کرتے ہوئے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے جو اٹلی کے کانسلیٹ کی اور ان کی جو امبیزی کی یہاں پر تمام ڈیٹیل آپ کی سکرین پر اس وقت آ رہی ہے ان کے یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہ ان کا جو نمبر ہے اور یہ دیکھی یہ ان کا جو ہے ایمیل آئیڈی ہے یہ ان کا ریاد کا ایڈریس ہے اور یہ ان کا جدہ کا ایڈریس ہے آپ اس کو جو ہے گوگل پہ جب میپ میں لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب بات کریں کہ آپ نے اس طرح کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو وی ایف ایس کی ویب سائٹ پر آنا ہے اپارمنٹ لینی ہے اپارمنٹ لینے کے بعد آپ نے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ جب وی ایف ایس کے آفیس جانا ہے تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ وی ایف ایس آفیسر کو دینے ہے وی ایف ایس آفیسر جو ہے وہ آپ کی جو ہے تمام ڈاکومنٹس کو چیک کرے گا اور وی ایف ایس والوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ کو پہ کرنا ہوتی ہے جو ان کے سرویس چارجز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینا ہے وی ایف ایس آفیسر والا آپ نے آپ کے تمام ڈاکومنٹ لے کر آپ نے پاس رکھ لے گا آپ کو جو ہے ایک ایس ایس آجے گا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سممیٹ ہو چکی ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی وی ایف ایس والے آپ کی اپلیکیشن جو ہے اٹلی ایم بیسی کو بھیجیں گے تو آپ کو ایک اور اس ایم ایس آئے گا آپ کے موبائل پر کہ اب آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ویزا کے لیے اٹلی ایم بیسی میں بھیج دی گئی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ وی ایف ایس کی ہی ویب سائٹ پر آتے ہیں اور یہاں پر آکے آپ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ یہ بک اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک اپلیکیشن بھی ہے آپ یہاں پر آئیں گے آپ نے یہاں پر آکر اپنا یہاں پر ایسے ریفرنس نمبر دینا ہے اور یہاں پر اپنا اپنا لاسٹ نیم دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا جو یہ کوڈ ہے ایسے لیکھنا ہے آلموسٹ تمام جو شنجن کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ جو ٹریکنگ کا سٹیٹس اسی طرح ہوتا ہے یہ میرے پاس نیزر لینڈ کا آلڈ یہ اوپن تھا تو اب نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا آپ نے یہاں سے اس کو اپنا جو سٹیٹس ہے وہ اس طرح سے چیک کر لینا ہے تو بہت ایسی پرسیجر ہے بس آپ نے ڈریکوارمنٹ اور ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئیشن ہو یا آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں وسیم راناویلوگز.یمیل.کم پر اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم